برطانوی شہزادہ حیری کی کتاب سپیر نے سابق امریکے صدر بارک عوامہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ کر نیا ریکورڈ بنا لیا گیر ملکی میڈیا کے مطابق شائع ہونے کے پہلے ہی دن برطانوی شہزادہ حیری کی کتاب سپیر کی برطانیہ کانیڈا اور امریکہ میں چودہ لاکھ تین ہزار کوپس فروخت ہوئیں جس کے بعد یہ اب تک کی سب سے تیزی سے فروخت ہونے والی گیر افسانوی کتاب بن گئی ہے گینیز ورلڈ ریکورڈ کے مطابق اس سے قبل یہ ریکورڈ امریکہ کے سابق صدر بارک عوامہ کی کتاب اپرومسٹ لینڈ کو حاصل تھا جو دو ہزار بیس میں شائع ہوئی تھی اور پہلے ہی دن اس کتاب کی آٹھ لاکھ ستاسی ہزار کوپیاں فروخت ہوئی تھی رپورٹس کے مطابق شہزادہ حیری کی کتاب کی کچھ اقتصابات شائع ہونے سے پہلے منظر عام پر آگئے تھے تاہم پھر بھی کتاب کی ریکورڈ فروخت پر حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ برطانی شہزادہ حیری کی کتاب سپیر منگل کو شائع ہوئی تھی جس میں انہوں نے شاہی خاندان اپنے والے دربائی سے متعلق کئی انکشافات کیے ہیں یاد رہے کہ شہزادہ حیری دو ہزار بیس میں شاہی عزازات چھوڑ کر اہلیہ مارکل کے ہمراہ امریکہ چلے گئے تھے